بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم کچھ سال پہلے یوسف خان صاحب پاکستان تشریف لائے جن کو آپ اور میں دلیب کمار کے نام سے جانتے ہیں کراچی میں ایک فنکشن ہوا فانڈ ریزنگ کا میرے مہمان کے بارے میں وہ نے تقریر کی جو دو لائنیں مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ نے کہا کہ خوش قسمت ہے وہ ماں جس کی کوک سے اس نے جنم لیا اور فخر کرے وہ قوم جس کا یہ فرسند ہے The one and only عمران خان Welcome back to Pakistan آج آپ سبو ہی آئیں Long flight جی کافی delayed تھی اب انگلستان کتنی دے رہتے ہیں سال میں اب تو میں اتنا زیادہ ٹائم نیم انگلند نے گزارتا پہلے جب کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا تو پانچھے مینے ادھر اب باقی پاکستان اب صرف فانڈ ریزنگ کے لیے جاتا ہوں چلی سٹارتے ہیں or let's start with the good one it's going to get progressively worse مہین قریشی صاحب جب پاکستان کے کیر ٹیکر پرائم نیسٹر تھے تو انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ وزیر بن جائے آپ نے انکار کیا وجہ وجہ بڑی سمپل تھی نہیں میرے خیال میں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا وزیر بن کے ایک تو کیر ٹیکر گارمنٹ تھی اوپر سے میں ہسپٹل میں اتنا بیزی تھا میں یہ اگر یا تو میں اگر ملک کے لیے کچھ کر سکتا تو میں ضرور بنتا لیکن میرے خیال میں دو ڈھائی تین مہینے میں اگر میں اگر مجھے وہ سپورٹس میں بھی اگر بی سی سی پی کا بھی چیرمنٹ بنانے تھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو مجھے اس کی کوئی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی اور ہسپٹل میں اتنی میں کمیٹڈ ہوں اور اس وقت ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہسپٹل کھولنے کی اس لیے میں نے انکار زیان حق صاحب نے بھی ایک دور میں آپ کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی بھی سیٹ سوٹ خالی کرا کے تو آپ کو الیکٹ بھی کروا دیں گے یا ویسے ہی وزیر بنا دیں گے وہ بھی آپ نے قبول نہیں کیا جی وہ انہوں نے انہوں نے بھی کیٹے کے گارمنٹ تھی جب جنہیں جس آپ کو انہوں نے سیکس کیا تھا تو تب بھی یہی سیچویشن تھا جی میں اپنے آپ کو بالکل کامپیٹنٹ ہی نہیں سمجھا کہ میں بن سکتا ہوں منسٹر آپ کو کبھی خیال نہیں آیا سیاست میں حصہ لینے کا عملی سیاست میں جی نہیں کبھی میں نے لوگ کہتے رہتے تھے ایک دو دفعہ میں نے سوچا بھی غور سے لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں سیاست میں کیا کرنے آوں گا مجھے صرف ایک ہی وجہ ہو کہ اگر میں کوئی چینج کر سکوں یا میں کوئی امپروف کر سکوں سیچویشن جو میں نے جب اس کے پر سوچا سیاست سے باہر رہ کے انسان کر سکتا ہے کہ میں سکتا ہوں اگر میں ہسپیٹل کے لیے پیسے کٹھے کرنے جاتا ہوں لوگ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ووٹ لینے آئے ہوں تو وہ زیادہ آسان تھا نون کانٹروورشل نون پارٹیزین بن کے سوشل ورکر بجائے یہ ہے کہ اگر ہر کوئی پرائم منسٹری بن کے ملک نہیں ٹھیک کر سکتا جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پلٹیکل ایٹمسفیر ہے جس کا آپ نے ذکر کی وہ بڑا چارج ڈیاج کر گالیاں گھے کم یہ کرنے غداری دے دیں گے اندر کر دیں گے آپ کی کیا ریاکشن ہوتی ہے بطور پاکستانی بہت بہت افسوس میں اکیلا نیو سارے پاکستانی آپ میں تو جس سے جس ڈنر پارٹی پہ جاتے ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ بڑا بڑے برے حالات ہیں کچھ کرنا چاہیے کچھ ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو کانفرنٹیشن ہے آپوزیشن اور گارمنٹ کی اس سے ملک کو نقصان ہے اور ہم تو یہی ہوب کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سیلوشن نہ ہے کہ یہ کانفرنٹیشن ختم ہو اور ایک ابجیکٹیو ملکہ ایک ہی ہو آپوزیشن اور گارمنٹ کا